موسیقی موسیقی افشا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہوئی اور بینہ عدد گزارے دوسری شادی کر لے تو ایسی عورت پر کیا حکوم ہوگا اصل میں اگر کسی عورت کی طلاق ہوئی ہے اور یہ طلاق ودائی کے بعد ہوئی ہے یعنی نکاح کے کافی دن بعد ہوئی ہے ایسی صورت میں تو عدد گزارنا اس پر واجب ہے اور اگر کسی عورت نے عدد نہیں گزاری تو عدد نہ گزارنے کے بدلے میں وہ گناہگار ہوگی بہت سے عورتیں ہوتی ہیں کہ عدد نہیں گزارتی اور دنوں کو یعنی عدد کے دنوں کو اسی طریقے سے مکمل کر دیتی ہیں مثلا یہ کہ وہ تین چار مہینے گھر میں رہی آنا جانا سب ہو تو عدد کے دن گزر گئے تو بعد میں پھر عدد نہیں ہوتی تو جو ان کے دن تحصل میں اگر وہ گزر گئے تو گزر گئے اور بعد میں نیا نکاح ہوگا نکاح تو اس سے ہو جائے گا یعنی نکاح کیونکہ عجاب و قبول کا نام ہے صحیح مہر کے ساتھ عجاب و قبول ہو جائے گا تو نکاح ہو جائے گا لیکن جو عدد نہ گزارنے کا گناہ تھا وہ عورت کے اوپر رہے گا اس کے لئے اس کو توبہ کرنا لازم ہوگی لیکن بعد میں اس کو عدد کو نہیں گزارا جا سکتا مسئلہ نہیں کہ عورت کو بعد میں خیال آئے وہ سوچے چلو اب عدد گزار لو تو کیونکہ وہ وقت جو عدد کا تر نکل گیا بہت سو کو خیالی ایک دو سال بعد آتا ہے یعنی طلاق کے ایک دو سال کے بعد وہ نکاح کا جب ٹائم آتا ہے نئے تو اس وقت ان کے ذہن میں آتا ہے اگر والے یاد دلاتے ہیں کہ آپ کی عدد نہیں ہوئی تھی پہلے عدد کرو تین مہینے چار مہینے گی اس کے بعد نکاح کرنا تو یہ بعد میں نہیں ہوتا اس کے اندر پھر وہ کرنا نہ کرنا برابر ہے کیونکہ طلاق کے بعد یا پھر وفات کے بعد ان کے بعد ہی جو عدد کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ہی ٹائم عدد کا ہوتا ہے وہ گزر گیا پھر آگے دو سال تین سال بعد نئے نکاح سے پہلے سوچو کہ چلو اب کر کے نکاح کر لیں گے تو بعد میں پھر عدد کی ضرورت نہیں ہے بعد میں تو عورت کو توبہ کی ضرورت ہے کہ وہ واجب جو اس نے ترک کیا عدد کرنا چھوڑ دیا اس کے لئے وہ توبہ کرے باقی اس کے بعد نکاح کرنا چاہے تو نیا نکاح کر سکتی ہے پتھر دے اصل آلے پرنوار بنایا